بڑی خوبصورت بات ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے پوچھی ہے مگر یہ بخاری یہ مسلم یہ عبید دعود یہ ترمزی نسائی یہ احمد بن حنبل کی مسند یہ وہ افعال رسول ہیں یہ محبت رسول کے وہ نقوش ہیں جو ہم دل میں سمیٹ لیں جو ہم اپنی آنکھوں میں بسا لیں تو ایک آئیڈنٹیٹی کریئیٹ ہوتی ہے آئیڈنٹیٹی کو غلط پلیس نہیں کرنا شایئی ہے چلی آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں پہلی حدیث باب الایمان میں بخاری کہتا ہے کہ دیکھو آگے مت جانا آگے مت جانا پہلے اس بات کا فیصلہ کر لینا اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنْنِيَاتُ پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا پھر آگے جانا کہ حضور کا قول مبارک ہے کہ اعمال کے پیسے تمہاری نیات کاؤنٹ ہوں گے اعمال نہیں کاؤنٹ ہوں گے نیات کاؤنٹ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ عمل غلط رخ پہ جا رہا ہو مگر اس کی نیت درست ہو تو تمہاری نیات کاؤنٹ ہوں گی اعمال تمہارے بعد میں آئیں گے تو سب سے پہلی بات جو ہمیں دین میں اگر ہم ایڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں پروفٹ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیں ان اعمال کی نیات دیکھنی پڑیں گی جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں جب حضور نصف شب کو اٹھتے تھے تو ہندیرہ ہوتا تھا وہ پھر ہاتھ سے ٹٹھولتے تھے اور ایک چھوٹی سی مشک پانی کی ان کے پاس ہوتی تھے لٹکی پھر ہاتھ اس مشک تک جاتا تھا پھر اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کے کلی کرتے تھے جب بیدار ہو جاتے تھے یا آنکھوں پہ ملتے تھے آنکھوں جب نیند کا غبار ٹوٹتا یہی نیچرل ہے کہ اگر آپ آدھی رات کو اٹھیں گے اور نیند چڑھی ہوئی ہوگی تو سب سے پہلا کام تو آپ کو یہی کرنا ہے نا کہ پانی تھوڑا سا لگاؤتا کہ یہ نیند کا غبار ہوتے تھے پھر دانس صاف کرتے تھے خاتین و حضرات مسواق کی بڑی اہمیت آئی اب علماء اسلام اگر مسواق کی اہمیت زیادہ کریں گے اور دانتوں کی صفائی کی کم کریں گے تو کیا بات بنیں گے اگر نیات پہ جایا جائے تو پتہ یہ لگے گا کہ حضور گرامی مرتبت نے دانتوں کی صفائی اشد ضروری قرار دی اور مگر اگر آپ مسواق کو فالو کریں گے تو فیصل آباد کے اگر آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو فیصل آباد کے لوگ صبح صویرے اگر مسواق ڈھونڈنے نکل پڑے تو تمام پودے تمام درخت جو ہیں وہ میرے ہر شام تک گنجے ہو جائیں یعنی اگر آپ کو سمجھ ہے کہ رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ مسواق سے مراد دان صاف کرنا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور اگر آپ کا مسئلہ خالی مسواق ہے تو پھر بیچارے درختوں کی شامت آئی جائے گی اور کچھ کوئی گراس تک باقی نہ بچے گی اب اس قسم کے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے میں مثال کے طور پر ایک ڈیسنسی کا ایک اور واقعہ سنا ہے دیکھیں حج کا موقع ہے حضرت فضل بن عباس یہ بخاری اور مسلم کی ایک بات میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ صحیح ہین کے علاوہ میں حدیث کوٹ نہیں کرتا اگر کوٹ کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے تو یہ صحیح ہین کی حدیث ہے کہ حضرت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں ایک خاتون بڑے اچھے چہرہ زیبہ لے کے ہیں اور بچاری لباس ہے احرام میں احرام میں تھے فضل بن عباس ٹک ٹکی بانھ کے دیکھنے شروع ہو اب بڑی امبارسنگ سی سیچی سیچوئیشن کریئٹ ہو گئے فضل بن عباس ہے وہ کو بتا ہے کہوں نے امزاد ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں بہت دیکھا کہ یہ تو اس بطمیسی سے باز ہی نہیں آ رہے تو حضور نے ان کا چہرہ اس طرح لے کے ہاتھ میں ادھر پھیر دے کہ بس بہت ہو یہ وہ ڈیسنسی ہے اگر آپ کے سرکار ساتھ مہاب کی آپ نیت دیکھ تو اس ٹرائنگ ٹو ٹیل ایک تو موقع دیکھو حج کا اوپر تم میرے زیادہ بیٹھے ہوئے خدا کے بندے اوپر سے ایک خاتون مذہبی مسئلہ پوچھنے آئی ہے اور آپ اس طرح ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ کے پناہ مجھے بھی شرمندہ کر رہے ہو تو آپ نے انتہائی ڈیسنسی سے مون لے کے ادھر پھیر دی ناو اٹیچرز رائیٹ اس دیر دسیسی دوری ٹو ٹو ٹیچ کوئی لفظ نہیں بولا لفظ بولتے تو عمومی ایک سیچویشن یہ کہتی ہے کہ اگر لفظ بولتے تو سختی ہو جاتی زیادہ شرمندگی ہو جاتی دونوں طرف امبارسمنٹ سے ہو جاتی تو لفظ نہیں بولا صرف آرام سے ہاتھ میں مو لے کے ادھر پھیر اب خادرین و حضرات آئیے بہت سارے چھٹے چھٹے مسائل ایسے ہیں جن پہ مجھے بعض کا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کن باتوں پہ چنگ کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ جو چیز آپ کو سوٹ کر گئی آپ نے کہا ہے بخاری میں اور جی چیز سوٹ نہ کی آپ نے کہا روایتی خراب ہے درائیتی خراب ہے let's see we should be aware of our faults we should be very much aware of our faults اور اگر آپ کو سوٹ میں کسی نظام میں ساری چیزیں تو آپ کو سوٹ نہیں کریں گی ایک آدھ نہیں بھی کرے گی اگر اللہ کے رسول نے فرمایا بھویں منڈانے والی مردود ہیں اب ایک خاتون چلے گی ابن مسعود کے پاس اچھا مزے کی بات ہے اس وقت بھی عورتیں بھویں منڈاتی تھیں اور وگز لگاتی تھے تو آپ چلے گئے ابن مسعود تم عورتوں کو منہ کرتے ہیں ان باتوں سے کہاں لکھا ہے یہ تو قرآن میں نہیں آیا فرمایا آیاتو ہے اللہ نے کہا ہے کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو جس سے منہ فرمائے وہ چھوڑ دو اب اگر تم انسسٹ کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ خدا کے رسول نے ایک واضح حدیث فرمائی ہے اس پہ تو تم اسے چھوڑ دو تو تم کیوں نہیں چھوڑ دے با یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ہمارے دل کو باتیں لگ جائیں اب بسے مرد اور عورت کے معاملات ہیں مرد ہمیشہ وہ حدیث کوٹ کرے گا عورت کو جو اسے سوٹ کرتی اور عورتیں وہ بھی جوابی کروائی کرتی وہ اپنے مقصد مرد کی ڈیوٹی ادا کرنے کی کوئی حدیث وہ کوٹ نہیں کریں گے اور تمام وہ حدیثیں کوٹ کریں گی جو ان کی فیور میں جاتی ہیں تو کوئی سسٹم کی تسلیم ایسے ہوتی نہیں اور اسلام میں اور باقی سسٹم سے ایک بہت بڑا فرق ہے خادرین حضرات یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ اسلام کو دل تسلیم کرتا ہے باقی سسٹم جبرن ہیں سارے اسلام واحد سسٹم ہے جس کو لوگ دل سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں اسلام کی خوبی دیکھئے کہ آج کے اس دور میں جبکہ ایسے سسٹم پچھلے ہزاروں اور سینکروں برسوں سے یہ کہیں بھی مستعمل نہیں ہے پھر بھی لوگ دل سے اس پہ عمل کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آج بھی لوگ نمازیں پڑ رہے ہیں آج بھی لوگ زکاة دے رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں آج بھی اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں آج بھی خدا کو مان رہے ہیں احکامات رسول کو مان رہے ہیں یہ خوبی ہے اس سسٹم کی کہ لوگ پہلے اسے تسلیم کرتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں لوگ پہلے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کو فنکشنل کرتے ہیں مگر ایمان تو ہم بڑی مدد سے لائے ہوئے ہیں فنکشنل یہ آج تک نہیں ہوا نہ ہونے کی کوشش کرتا